بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و آل محمد علی الامر اللذین فرضتا علینا تعادکن و عرفتنا بذالک منزلتن ففرجنا بحقهم فرجا آجلا قریبا قلم البسریو و اقرب یا محمد و یا علی و یا علی یا محمد و اکفیان فئنکما قافیان و انصران فئنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الاصل والزمان الگوس 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 ادرکنا 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 اصعات 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 الاجل 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 برحمتک یا ارحم الراہمین بحق محمد و آلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات ملی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہزی کان موجوداں قبل حدوس الاشیاء و یک بعد فنائل اشیاء خطبہ پڑھنے دو نا خطبہ تو پڑھنے دو خطبہ تو پڑھنے دو مجھے خطبہ تو پڑھنے دو وعلیٰ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیجین المزمومین المعصومین اللہزینا ازہاب اللہ عنہم الرجسہ و تحارہم تکیرہ اللہ عنہم تکیرہ اللہ عنہم تکیرہ و لندلہی علی آدائہم و منکر فضائیم من یومنا حضر یوم الدین اما بعد و فقط قال اللہ تعالی سبحانہو فی کتاب علمجین بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکہ وعلیٰ علم قائمم بالکست سلوات پڑھئیے بولن باریس قریب آجو قریب آجو اب بتائیں آج کی صفحے ادائے صفحے انتدار صفحے ماتن اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کرولا کی ریت کے ٹیلہ کے منبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرتمندوں کے دلوں میں موجود حرارت و علایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست بزاروں اپنے اس بارس کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی مور کی حیثیت سے موجود ہیں کہ کائنات کا وہ مطلق الانان مدبع الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہاتھائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ حلی قلدی ماجد تھا حلی اللہ عزیز کا سوال ہے میں جواب نہ دوں تو مناسب نہیں سوال بھی مناسب ہے اگرچہ اللہ کی پوچھنے والا ہے لیکن سب کو پتا چلتے ہیں نمازیں پانچ وقت کی فرض ہیں یہ سوال کا جواب دیا ہوں گفتگو ابھی شروع کرتا ہوں تو اسی قبرانہ جائے جائے کہ جماعت قرآن لگا ہے میں اس کے سوال کا جواب دوں پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں فجر زہر عصر مغرب عشاء یہ پانچ وقت فرض ہیں فجر دو فرض ہیں زہر زہر چار فرض ہیں چھے ہوگئے عصر چار فرض ہیں دس ہوگئے مغرب تین فرض ہیں تیرہ ہوگئے عشاء چار فرض ہیں سترہ ہوگئے مومن کی نشانوں میں اکامن رکاعت نماز شاہد ہے اب بات رہ گئی تیری قضا والی تو جنہیں قضائیں یاد نہیں ہیں وہ ویسے تو علیت کی میں پوچھیں لیکن میں ایک ہی بار ایک فکرے میں بتا دیتا ہوں وہ ہر نماز کو ایک بار پہلے پڑے فجر سے شروع کرے عشاء تک آئے زہر سے شروع کرے فجر تک آئے عصر سے شروع کرے زہر تک آئے مغرب سے شروع کرے عصر تک آئے عشاء سے شروع کرے مغرب تک آ جائے تو پھر اس طرح نمازیں شروع کر دیں اس کی قضائیں آدھا ہونا شروع ہو جائیں لیکن میں پھر الگ پوچھتے ہیں آپ مجھے اپنی منوان پہ دی آئے ہیں سواہ کا جواب میں نے دے گئے ہیں علامہ رجب البرسی میں لکھا ہے کہ زہر سرکارِ رسالتِ ماب ہے عصر علی علامہ انوار میں لکھا ہے علامہ رجب البرسی زہر رسولیں عصر علی ہیں کیونکہ بلا فاصل ہیں مراد بھی ہے نا کچھ حقیقت نماز بھی زہر رسولیں عصر علی ہیں مغرب سیدہ ہیں عشاء حسن ہیں فجر حسین ہیں پوچھنے والے نے پوچھا مالا اس کی وجہ کیا ہے فرمایا زہر رسول ہیں سکن نصف و نحار پہ ہیں عروج پہ ہیں عصر علی اس لیے ہیں کہ عصر زہر کے ساتھ مگی ہوئی ہے مغرب سیدہ اس لیے ہیں کہ پردہ ہو جاتا ہے مغرب سیدہ اس لیے ہیں کہ پردہ ہو جاتا ہے عشاء حسن اس لیے ہیں کہ عامن ہو جاتا ہے اور فجر حسین اس لیے ہیں کہ فجر ساری رات کی حقیقتیں کھول کے سامنے لگ دے یہ علامہ رجب البلسی نے لکھا نہیں بسیدہ بہت شکریہ میں نے وجہ بھی بتایا یہ اچھی بات ہے تابع سوال ہونا چاہیے یہ جورت ہونا چاہیے ممبر کا رویہ نہیں رہا وہ بندے کہتے ہیں بہت جا بہت جا بہت جا مجلس پر آپ نہیں ہوتی سوال مناسب موضوع ہونا چاہیے پیسے بھی نمبر زہنارے دستیاب ہوتے ہیں میں تو دستیاب ہوتا ہوں کوئی پوچھے جو مجھے پتا ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں جو نہیں پتا ہوتا وہ میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا سلومی کا دعویٰ تو صرف ابو طالب کے بیٹے ہیں نہیں پتا پتہ تو بتا دے اللہ کی توحید پر جو دواہیاں ہیں ان میں لا الہیلاللہ کے بعد محمد الرسول اللہ اس میں بھی توحید کی دواہیاں علی و علی اللہ اس میں بھی توحید کی دواہیاں محمد الرسول اللہ کہیں گے تو ذکر اللہ کا علی و علی اللہ کہیں گے دیکھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ ان تینوں میں سے کہیں اللہ نکلا ہے ہر جگہ پہ اللہ کی گواہی ہے تو توحید کا اعلان سرکار ابو طالب کی حویلی سے نبیوں کے سلطان نے کیا اور اسی اعلان کے دوران دوسرے اعلان بھی ہو گئے تھے کچھ لوگ سمجھے نہیں اعلان وہیں ہو گئے تھے جب سرکار دو عالم نے اس کے اعلان کیا تھا ایو کم یوازل رمی فی حاضل آمر تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ مل کے اس آمر کا بوجھ اٹھائے بوجھ کیا تھا نبوت اور توحید کا اعلان اس کے بعد فرمایا جو میرے ساتھ مل کے بوجھ اٹھائے گا حتی یقون خلیفتی و وزیری و وسیعی جو آج مسرتہ اعلان کرے گا وہی میرا خلیفہ ہے وہی میرا وزیر ہے وہی میرا جانشین ہے جا جا کے ساری دنیا کی کتابیں مخالو سب بیٹھے رہے ابو طالب کے دس سال کے بیٹے علی میں اٹھتا ہاں تھا یا رسول اللہ میں اللہ اور اپنے بابا ابو طالب کے اعتماد پر وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد جو زبان آپ کے خلاف ایک لفظ بھی کہے گی وہ انتفاقاً بھی بولنے کے قابل نہیں آپ سلامت رہے آپ کی زندگی ہے یہ اعلان ہے سرکاریں امیر الممنین نہیں تھی یہ وعدہ امیر الممنین تو دعوت زلاشیہ میں ہی پیغام مکمل ہو گیا چونکہ کھانا پکا ہوا تھا لوگ کھانا کھانے آئے تھے کھانا کھا کے گئے تھے پہلے دن کھانا کھایا تھا بات نہیں سنی تھی تو سا میرے علی لکھر لنگر کیا تھا سرکار کی بات نہیں سنی لنگر کر کے چلے گا اور کئی ہیں بندہ بما بھی مانکے آنی سب میں فکر آکھا سرکار نے بولایا لنگر کیا مجلس نہیں سنی چلے اس کا مطلب ہے یہ رسم ابو طالب کے ہی حویلی میں ابو لاحب نے ڈالی تھی لنگر کر میں مجلس نہیں سنی ہاں ہاں میری بات پہنچ گئی ہے توجہ دوسرے دن بھی آئے لنگر کیا محفیصہ لنگر کیا مجلس نہیں سنی ذکر نہیں سنا چلے گئے دوسرے دن سرکارِ رسالت پر ناظرہ خاموش بیٹھے تھے اور اللہ کی جگہ پہ بولنے والے کی خاموشی ابو طالب کو اچھی لگی فرمایا میرے دل کی بھڑکن میری آنکھوں کی ٹھنڈر کیوں خاموش ہوں چچا جانا آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں بات میری سنتے نہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں سرکار نے فرمایا جیسے کل آپ کہیں ہم ویسے ہوگا میں یہ فرمایش پہ ایک بات کر رہا ہوں ہم نوجوانوں نے آتو کہ کہہ تو میرا دل چاہ رہا ہے کہہ جو جو کل آپ چاہیں گے وہ ہوگا آگئے کھانا لگ گیا کھانا کھانے بیٹھ گئے اب سرکارِ دوالوں نے اٹھنا تھا بات کرنا تھی جو سامنے بیٹھا ہوا ابو لاحب تھا اس نے آدھا وہ اٹھا تھا پورا نہیں اٹھا تھا ابھی آدھا ہی اٹھا تھا کہ سرکارِ ابو طالب پہلے اٹھ گئے سرکارِ ابو طالب نے پہلے اٹھ گئے کہا اوسکر خاموش بیٹھ ادھا جہ در تھا نا آدھا اٹھا ادھر بیٹھ گئے توجہ سرکارِ ابو طالب نے دوسرا رخ کیا نبیوں کے سلطان کی تھی رشتہ تو چچا باتی یہ کہتا ہے تو سرکارِ ابو طالب کیا سکتے دن اوٹھی بیٹا بات کر نہ بیٹا کہتے نا تو لوگوں نے کہنا تھا رشتہ رشتہ داریوں کی بات نبھا رہے ہیں سرکار نے بیٹا نہیں کہا پلٹ کے کہا کن یا سیدی کھڑے ہو جاؤ میرے سید و سردار و بلک اور جو چاہتے ہو اس کی تبلیغ کرو اس کا مطلب ہے غدیر سے پہلے مصطفیٰ کو بلک ابو طالب نے کہنی ہے انہیں نے بات سمجھ نہیں آئی وہ کہاں بیٹھیں غدیر سے پہلے کن یا سیدی و بلک اور سرکار ابو طالب کا لگایا ہوا نعرہ آج گلی کچھوں میں گونجتا ہے لوگ کہتے ہیں سیدی مرشدی یا نبی نا یا نبی نعرہ تو سرکار ابو طالب نے لگا ہے اب ایک بات میں ارز کرو مالک عطا کرتے ہیں تو میں قصیدہ کبھی کبھی لکھتا ہوں وہ میری موجودگی میں کچھ بندے پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی عطا ہوا ہے میں سن رہا ہوتا ہوں کہنے عطا ہوا ہے مسلح پہ لکھے لکھا ہوگا بھئی مسلح پہ تکلیف تو ہوتی ہے چلو یا میرا قصیدہ نہیں مالک کا ہے لکھا تو میں نے تو میں نام تو لے لو جس کا کلام ہونا اس کا نام نہ لینا دیانداری نہیں بدے انتی ہے اس کا مطلب ہے ابو طالب کا احترام کیے بغیر مصطفیٰ کو سید کہنا بھی بدے انتی ہے میری بات پہنچ گئی ہے کلام سرکار ابو طالب کا قوم یا سیدی وبلک پھر سرکار ابو طالب علیہ السلام کی موجودگی میں مولا علی کی موجودگی میں سرکار رسالت پناہ نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ سرکار امیر المومنین نے اعلان مصرق بھی کیا اب یہ میں مستحاب سنت واجب والا جو یہ کنفیزن ہے وہ نکال دوں جو گلجن ہے ذہنوں میں وہ نکال دوں سرکار امیر المومنین اٹھے رسول نے کہہ دیا حتی یقون خلیفتی و وزیری و وسیر یہ خلیفہ بھی ہے یہ وزیر بھی ہے یہ وسیر بھی جب کافر پلتے نا واپس تو ابو لاحب نے جاتے ہوئے سرکار ابو طالب کے قریب رکھ کے کہا لے ابو طالب آج سے تیرے بگیجے نے تجھ پر تیرے بیٹے کو ماجب کر دیا پیچھے رہ گئے آپ اس کا مدب ہے کافر تھے لیکن انہیں پتا تھا کہ دین محمد میں علی مستحاب نہیں ہے علی باجب پھر یہ سلسلہ سارا توحید کے لئے چلا ہے شہب ابو طالب کس کے لئے توحید کے لئے ہجرت کس کے لئے بولو توحید کے لئے شیعہ ہی توحید پڑتے ہوئے اچھے لگتے ہیں ہاں ہجرت کس کے لئے توحید کے لئے بدر کس کے لئے اوہد کس کے لئے اوہد میں تلوار اُتری تھی نا اوہد میں تلوار اُتری تھی علی کی تلوار جنگِ اوہد میں جنابِ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھی اور فضا میں محلق ہو کر کسیدہ بھی پڑھا تھی وہ جو آج پڑھا جاتا نا بیسے نہیں ہے آج ایک مصرہ فارسی کا ہے ایک عربی کا ہے لیکن وہ دونوں مصرے یہ احتاق الحق میں نور اللہ شوستری نے لکھی ہے کتاب کا نام ہے احتاق الحق لکھنے والے شہیدِ سالس نور اللہ شوستری انہوں نے دونوں مصرے لکھے آج پڑھا جاتا ہے لا فتح الا علی لا صحف الا ذل فتح وہ کافیہ منا لیں شاہِ مردہ شیرِ یزدہ قوتِ پروردگار یہ فارسی شیر ایسا نہیں ہوتا ایک مصرہ فارسی کا ایک عربی کا نہیں دونوں عربی کے تھی دونوں جبرائیل نے پڑھے تھی اور دونوں عہد کی فیداؤں میں معلق ہوکے پڑھے تھی پہلا مصرہ سناوں گا جو بندہ پہلے تھی مجھے نہیں گولا اس کی آواز امام بارگاہ سے باہر جائے گی جبرائیل نے عہد کی فیداؤں میں تلوار پکڑھ کر پہلا فکرہ علی کی فضلت میں یہ کہا تھا حاضر نداؤ لمن لہو زہرہ ربط منزلی یہ میں اس کے لئے پڑھ رہا ہوں جس کے گھر کے پالنے والی کا نام زہرہ ہے میری بات پہنچ رہی ہے؟ حاضر نداؤ لمن لہو زہرہ ربط منزلی پھر اس کے بعد کہاں لا صیف الا ظل فتاں لا فتاں اللہ اللہ پھر وہ تلوار اتنی بنی نہیں اور یہ تلوار کمی کسی نے علی سے مانگی بھی نہیں کسی نے نہیں مانگی جو بندے سارے چیزیں مانگتے تھے وہ تلوار نہیں مانگتے تھے ملک صاحب کے پاس کوئی اچھا کوئی ویپن ہو اچھا تھیار ہو تو ضرورت کسی کو پڑ جائے تو کہیں ملک صاحب یہ دے دیں تو دوستوں کو دیئے جاتا ہے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ جو علی کے پاس جو الفتاں ہے نا دو طرح سے کٹتی ہیں آگے بھی چلی جاتی ہیں پیچھے بھی آ جاتی ہیں نیام میں جاتی ہے تو نیام جتنی ہو جاتی ہیں لشتر میں آتی ہے تو پہلی سب سے گزرتی ہے آخری پر چلی جاتی ہے شاہد آج نہیں ہے آپ سلامت رہیں لیکن کسی نے مانگی نہیں کہ علی اس تلوار سے جیتے ہیں ہم بھی اس تلوار سے جیت جائیں کمی کسی نے علی سے نہیں مانگا کیونکہ سب کو پتا تھا ٹلوار ہے مارزا ٹلوار ہے مارزا اور مارزا موجز نما کے ہاتھ میں مارزا ہوتا ہے موجز نما موجز نما کے ہاتھ میں مارزا ہوتا ہے موجز نما کا ہاتھ نہ ہو تو مارزا مارزا نہیں رہتا ہے لنہ فیرون کو southern پتا تھا منسی کا اثاؤ کیا کیا کرتا ہے فیرون کو پتا تھا وہ چوری کروا لیتا ہے اتنے ستر ہزار بچے جو مروا دیئے تو موسیٰ کا آسان چوری کروا لیتا اسے پتا تھا جب تک موسیٰ کے ہاتھ میں تب تک مات سا ہے میرے ہاتھ میں کسی کانکہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ تلوار جو اتری ہوئی ہے اسے اٹھانے کے لیے یدلہ ہونا ضروری ہے یہی تو وجہ ہے صفیر میں علی نے عباس کو دیتی یار جو بندے ہاتھ اٹھا سکے میں کوشش کرنا ہوں اندرہ ساتھ بول رہے ہیں وہ تلوار کسی نے نہیں مانی وہ علی کے ہاتھ میں خندق ہوئی تو پھر بھی علی فاتح کون نہیں لڑا یہ تمہیں نہیں بتا سکتا کون لڑا ہے یہ تمہیں بتا سکتا علی نے عمر ابن عبد عبد کو قتل کیا قتل کر کے علی میدان خندق میں چلیں میرے سامنے بیٹا ہوا کوئی بندہ اگر اپنی آواز بچائے گا اس کی بچوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کس کام نہیں آئے علی زندگی میں صرف ایک بار ٹہل کے چلے ہیں جب عمر ابن عبد عبد کو قتل کرنے کے بعد علی غرور سے چلے ہیں تو جو سانسیں اکی ہوئی تھی ایک سانس چلی اور اس نے دیکھا یا رسولت دیکھیں علی غرور سے چل رہے ہیں فرمائے چپ رہو علی غرور سے نہیں اللہ کا غرور چل رہا ہے علی غرور سے نہیں جیئے سلامت رہے ہیں لبیک یا حسین 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 علی کی بانچہ ہی ہے بانچہ بو طالب اسم الہی ہے جب عقیسہ دل بولا حریب بولا حریب بولا حریب بولا آپ جیئے آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں اللہ کا غرور چل رہا ہے علی چلیں اور پھر رسول نے سلامت دی زرابت و علی یوم الخندق افضلوں میں عبادت سکھ لائیں علی کی خندق کے دن کی ایک زرد دو جہانوں کی عبادت سے افضل ہے دو جہانوں میں کون کون آتا ہے یہ خود سوچ علی کی ایک زرد سکھ لائن کی عبادت سے افضل ہے تو پھر ہم بکششوشی سے مانگیں گے جس کی ایک زرد سجدوں پہ بھاری پڑ جا ہے نہیں ہے آپ سلامت رہیں مکہ فتح ہوئے تو کون فاتح علی فاتح پھر رسول آخری حج کے لئے گئے رسول آخری حج کے لئے گئے علی کو ساتھ نہیں لے گئے علی کو یمن بیج دے فرمایا جاؤ یمن فتح کرتی علی یمن فتح کرنے کے تلوار چلائی نہیں کائنات کی پہلی جنگ ہے جو تقریر سے پتا ہو گئے یار سنو علی نے خطبہ دیا یمن کے لوگ دائرہ اسلام میں آیا پھر علی یمن سے چلے سو اونٹ لے گئے یہودی کے بعد کا مضبور سو اونٹ جو مزدوریہ کرتا ہو وہ بکری نہیں خرید سکتا علی نے سو اونٹ خریدے سرخ بالوں میں اور لے کے چل پڑے رسول کی طرف وادی یلملم پہ علی اور رسول ملے وادی یلملم پہ رسول پاک میں دیکھا پیچھے اونٹوں کی کتا یا علی سو اونٹ سارے سرخ بالوں میں لے یہ کیوں لائے ہو یا رسول اللہ قربانی کے لیے آخری حاج کا نا قربانی کے لیے یا علی سو اونٹوں کی قربانی جی یا رسول اللہ چھا سٹھ آپ کی طرف سے چونتیس میری طرف سے رسول کے سامنے شہابہ کے سامنے علی نے کائنات کو سمجھایا چھا سٹھ نبی کے چونتیس میرے یہ ہے مقام نبوت چاہے علی ہی کیوں نہ ہو نبی کا حصہ دگنا ہے چاہے علی ہی کیوں نہ ہو نبی کا حصہ علی نے پیش کی ہے جلدی بیٹے جلدی پھر تواف ہوا اب میں نے نوجوانوں کو دیکھ لیا یہ دیوار سے لے کے دروازے تک دروازے والے ذرا بیٹھتے ہیں تو پچھلے بھی دیکھ لیں تھوڑا بیٹھتے ہیں بیٹھنے کا نام مجلس ہوتا ہے کھڑے ہونے کا نام مجلس نہیں ہوتا بیٹھیں بیٹھیں تشریف رکھیں بچوں بیٹھتے ہو شہاباش ہے بچہ تم بھی بیٹھ جائے بیٹھتے 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 توجہ ہوئے بیجے نہیں دیکھیں میں ہی طرف دیکھیں وہ بیٹھتے ہیں پھر تواف ہوا کس نے کس کا کیا یہ مجھے نہیں پتا یار دراجہ ہو کس نے کس کا کیا یہ مجھے نہیں پتا تواف مکمل ہوا پھر نکلے مقوفِ عرفات ہوا میں نہ پہنچے کولوانے ہو گئیں سر مڑوائے گئے ٹینڈ کرائیں ہو بغیر آج نہیں ہو پہلی باری دوسری باری تکثیر کروا سکتے پہلی دفعہ جائیں تو پھر سر مڑوانا پڑتا لوگوں نے پوچھا یار اسپلہ جو علیس اور امک لائیں فرمایا وہ میں اور علیسہ بار کروائیں جب اونٹ زبا ہو گئے سو اونٹ عرض کی گئی یار اسول اللہ اس گوشتہ کیا کرنا فرمایا باقی بانٹ دو یہ سو اونٹ جو ہے یہ بڑے بڑے برتنوں میں پکاؤ جب پکیا تو صحابہ اکرام نے عرض کی یار اسول اللہ کھا لیں فرمایا نہیں کھاؤ نہیں علی کی کوئی سکھو علی کا اُلٹا ہاتھ فیدا میں بڑھن کرو گوشت کا ایک ایک ٹکڑا سوالات حاجی میں بانٹ دو ان سے کہو علی کے اُلٹے ہاتھ سے مس کر کے بطر لے جائیں جو مریض کھائے گا شفا مل جائے گی میری بات پہنچے ہی ہے بھئی لاغے میرا وعدہ تھا آپ سے آپ کو سنانے کا وہ گوشت پھر چودہ زلحاج کو مکہ سے نکلے کب چودہ زلحاج کو مکہ سے نکلے اٹھارہ کو غدیر پہنچے اٹھارہ کو غدیر پہنچے میں پہلے غدیر سمجھانوں غدیر کیا ہے غدیر پانی کے اس چشنے کو کہتے ہیں جو زمین سے نہ نکلے میرے بچے میرے بھائی میرے بزرگ اس فکرے کو ضائع کریں گے تو پوری مجلس ضائع کریں گے جو زمین سے نہ نکلے آسمان سے برسے اور زمانے کی ہوائیں اسے گندہ نہ کر سکیں غدیر اس چشنے کو کہتے ہیں جو آسمان سے برسے زمانے کے گرد و غبار والی ہوائیں اسے گدلہ نہ کریں پینے کے قابل نہیں اس چشنے کے کردہ نہیں ساتھ تو بھی اس چشنے کے کردہ سرکار نے پڑھا رہا خود نہیں ڈالا آیت آگئی تھی آیت آگئی رکھ جائیے آیت میں پڑھ گیا ہے کل دوبارہ پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ تھی یا ایوہر رسول بلکھ میرا رسول پہچا دیجئے ما انزلہ الیک جو آپ پر نازل کیا گیا مر رب اپنے رب کی طرف سے جب آیت کہہ رہی ہے نا رب کی طرف سے تو پھر علی کی ولایت شیعوں کی نہیں اللہ کی جب من ربے کہنا من ربے تیرے رب کی طرف سے اب یہاں کچھ غیر محتاط بندے میرا ان سے ہمیشہ جگڑا رہتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے رسول سے لہجہ پتا ہو ہی نہیں سکتا یہ ممکن ہی نہیں کہ اپنے حبیب سے اللہ لہجہ پتا مخاطب حبیب کو کیا نشانہ ساری دنیا تھا مخاطب حبیب کو کیا نشانہ ملت مسلمہ تھی لوگوں کو بتایا اگر میں علی کے لیے حبیب سے لہجہ بدل لیتا ہوں تو تم کیا ہو یا ایوہر رسول پل لے مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّ وَإِلَّنْ تَفْحَلْ فَمَا بَلْلَكَ تَرْنِسَا رُک گیا کافلہ سرکارِ دو عالم نے فرمایا روک جاؤ 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 کتنا منمہ تھا ساروں کو پتا ہے یہ مجھے یقین ہے غدیر کے مجمع کا مجلس میں بیٹھ ہوئے ہر بندے کے پتا تھے اور جو مجلس میں بیٹھا ہوا بندہ ہے اس کی روح بھی غدیر کے مجمع میں تھی ایسے نہیں مجلس میں آگئے ہیں سوہ لاکھ کا کبڑا مجمع تھا سوہ لاکھ کا مجمع اور پالانوں کا منبر پالا بڑے پاکیزہ پالان تھے بڑے پاکیزہ پالان تھے جن سے منبر بنایا منبر بن گیا اور میں یہاں چند مصرے پڑھ دوں پالان کے منبر پہ رسول بلند ہوئے بچے بیٹھ جاؤ اپنے آخری خطبے کے عنوان کے ساتھ چند مصرے بھی سنو مانا کے دیندار تھا مجمع کا دینکار اتنی تھوڑی دار اتنا بڑا مصر مانا کے دیندار تھا اگلے مصرے پہ دیکھوں میں کون آواز بچاتا ہے مانا کے دیندار تھا مجمع ددین کا لیکن اگلی بات کیا ہے مانا کے دیندار تھا مجمع ددین کا منبر پہ پورا دین تھا سرور کے ہاتھ میں شاوش جو ہاتھ اٹھا سکے جی بیسو اللہ مانا کے دیندار تھا مجمع دین کا ممبر پہ سارا دین تھا سرور کے ہاتھ میں سرور کے ہاتھ میں اے نوجوان مجلس میں کام کرتے ہیں درینیاں بچھاتے ہیں ممبر لگاتے ہیں ساؤنڈ لگاتے ہیں تو کام کرتے کرتے ہاتھ سے ہاتھ مل جاتا ہے اگر یہ ذہن میں تصور رہے تو اگلے تو ہم اس لئے پڑھتا ہوں پھر جتنی دار میرا حق بنتا ہے اتنی ضرور دیجئے گا مانا کے دیندار تھا مجمع ددین کا منبر پہ پورا دین تھا سرور کے ہاتھ میں اور پالان جوڑتے ہوئے روحوں کے ساتھ ساتھ بوزر کا ہاتھ آ گیا کمبر کے ہاتھ ہے بہت شکریہ آنی بڑی مہربانی پالان جوڑتے ہوئے روحوں کے ساتھ ساتھ بوزر کا ہاتھ آ گیا آپ سلامت میں سلمان کہہ رہے تھے اس مصرے پہ پھر جانے گا مانا کے دیندار تھا مجمع ددین تھا منبر پہ پورا دین تھا سرور کے ہاتھ میں اور پالان جوڑتے ہوئے بوزر کے ہاتھ میں پالان جوڑتے ہوئے روحوں کے ساتھ ساتھ بوزر کا ہاتھ آ گیا کمبر کے ہاتھ میں اور سلمان کہہ رہے تھے کہ داور کے ہاتھ کو دیکھا ہے میں نے داور محشر کے ہاتھ میں شاباش شاباش جیئے آپ جیئے بہت جیئے بہت جیئے سلامت رہے اگلے دو محشر ہر بندہ نہیں سمجھے گا جو سمجھے گا اسے دونوں ہاتھوں سے سلام ہے یہ مائدہ کی آیتیں اتری غدیر میں یہ مائدہ کی آیتیں اتری غدیر میں وقت نزول تھا مگر کوسر کے ہاتھ میں یہ مائدہ کی آیتیں اتری غدیر میں وقت نزول تھا مگر کوسر کے ہاتھ میں ایک فکرہ اور سنو فضیلت کا مجموعہ کتنا تھا پھر بتاؤ جنہیں تجھے بیٹھتے ہونا سارے بولو تے آواز بہت دور جائے کتنا مجموعہ تھا سوالاک آپ ہزاروں میں ہیں یہ بند ہو جائے نا اے بندہ میرے تو نہیں بچے کیونکہ آواز ہی نہیں پہنچتے اس کے بغیر تو آواز نہیں پہنچتے سارے جی مجموعہ کتنا میں سوالاک کا تھا سونڈ سسٹم نہیں تھا اور میرے رسول کو اونچہ بولنے کی عادت نہیں تھی جی آپ سلامت رہے دلدگی آپ کی کیونکہ بہت ٹھیک ہے میرے رسول کو اونچہ بولنے کی عادت نہیں تھی تو بتاؤں سوالاک بندہ بغیر سونڈ کے مصطفیٰ کی آواز کیسے سن گیا تیرے تجربے میں نہ ہو تو آواز بچا کے لکھ سوالاک بندہ دھیمے دھیمے بولتے پیمبر کی آواز ایسے سمجھ گیا جیسے مردہ تنقیم سمجھتا سوالاک بندہ سوالاک بندہ جیئے آپ سلامت رہے آپ جیئے آپ سلامت رہے آپ جیئے آپ سلامت رہے آپ کی زندگیوں بہت جیئے آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے آپ کی حاجات پوری ایوان سیدہ میں جو پہلے آتے رہے اور آج نہیں ہے مولا ان کی بکشش فرمائے جو حاضر ہیں ان کو دراز زندگی عطا فرمائے جو محتمی میں مالک ان کو عجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے بنا رکھی اس بارگاہ کی مالک ان کے درزاد پورنگ کریں اور پورنگ کریں کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں ہم اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں کہ ہم یہ تیہ کر لیں کہ ہمیں کس وقت ماننا ہے کس وقت نہیں ماننا ہم ان کے جنازوں پہ بیٹھ کے مانتے ہیں منتیں مانی جاتی ہیں اولاد کے لیے رزق کے لیے میرے رستہ گزرتے گزرتے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں دعاوں کے لیے یاد نہیں رہتا لیکن مالک علیمم بیزاد صدور ہیں وہ جانتے ہیں کس کی کیا دعا ہے لیکن دعا مانگا کرو دعا دلیل بندگی ہے دعا سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مانگنے والے ہیں وہ دینے والے ہیں لیکن یاد رکھنا علی ہونا آسان نہیں ہے جب غلیر کی مبارک بات دی گئی تھی نا تو تیسرے دن رسول روئے تھے جناب سلمان نے پوچھا تھا یا رسول اللہ خوشی کا مانگا سب سے بڑی عید ہے آپ روئے کیوں ہیں فرما سلمان تمہیں نہیں پتا اس اعلان کی کتنی قیمت میری بیٹیوں کو شکانہ ملے آج ناوی رات ہے کل کی رات باقی ہے بس بڑا انتظار تھا ہم روئیں گے نہیں رو سکے جتنا رونے چاہیئے تھا اتنا نہیں رو سکے میں فکرہ کہہ گئے ہوں چکہ یہ جو محبت حسین نے نانا سے کی ہے نا یہ اس محبت کے اظہار کا مہینہ حسین نے نانا سے بڑا پیار کیا سارے نانے اپنے نوازوں سے پیار کرتے ہیں لیکن جتنا پیار نانا کو نوازے سے ہوتا ہے اتنا نوازے کو نانا سے نہیں ہوتا کائنات میں ایک نوازہ ہے حسین جس نے نانا سے محبت کی انتہا کرتے ہیں کچھ نہیں مانگتے تھے نوازے پر پڑھ کے یہی کہتے تھے اللہ مجھے ایک بیٹا دے جس کی شکل میرے نانا جیس ہے مقدومہ آلمین آپ کو عجر عظیم اطاف کرنا ہے صاحب کا آغاز ہوتا ہے ماتم کی آوازیں آتی ہیں سسکیاں بھولنگ ہوتی ہیں یہی گریہ ہوتا ہے لیکن میں اپیل کروں گا جتنا لطف بیٹھ کے رونے میں اتنا کھڑے ہو کے رونے میں نہیں ہم جنازے کے آئے ہیں بیٹھ کے رویں گے زیادہ لطف ہے آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کی شہادت پڑھوں جس کے بعد کسی کو جوان کہتے ہوئے ہی رونہ آ جاتا ہے نام علیہ پہلی بار اکبر سجاد نے کہا میرے مولا سجاد نے پہلی بار اکبر گیا ویسے ترطیق میں علی کے گھر میں علی اکبر مولا سجاد ہے جس شہادے کی میں شہادت پڑھ رہا ہوں یہ علیہ ہو سکتی لیکن مولا سجاد نے شہادت کی وجہ سے اس شہادے سے کہا آج سے تو بڑھا علی اکبر کہا میرے مولا حسین نے گیارہ شاوان کو بڑی کشی منایی کیونکہ نانک کی شبیہ میں مولا کا فرمان سناوں گا کہ شبیہ کیسے شبیہ پیمبر شبیہ مصطفیٰ جب آئے تھے نا شہادہ علی اکبر میرے مولا نے تمام مدینے میں بہت کچھ مانٹ آتی بروحاشن میں بھی بہت کچھ مانٹ آتی سب سے آخر میں جو مانگنے کے لئے آئی نا وہ شبیہ کی بہت شریکت الرحسین سیدہ آپ سب سے آخر میں آئیں فرمایا میں نے سوچا سب مانگ لیں پھر میں مانگنے جو سیدہ کیا پیش کرو فرمایا جو سب سے پیالا ہے شاواش آج کی مجلس میں جوان نہیں ہوئیں گے تو کون زندہ رہو سلامت و حابان میرے مولا نے فرمایا پھر سب سے پیارا تو علی اکبر جس کا بیٹا اس سے پوچھ لو ابھی شہدادی کہہ رہی تھی نا جس کا بیٹا اس سے پوچھ لو کہ سیدہ امی لیلہ کی آوازہ ہی بیٹا ہے مگر بطول کی بیٹی سے پیالا نہیں ہے جزاک اللہ مرحبا جو جوان اکنے درد سے رو رہے ہوں دعا گو ہوں تمہارے لیے تو میرے لیے دعا کرنا نہ تمہارے لیے دعا کرنا آج ایک خاص مجلس ہے اب ساری مجلسیں خاص ہیں بالخصوص دو تک کے اس مجلس میں چپنا گا ایک وہ جن کی داڑی آ رہی ہے ایک وہ جن کی داڑی سفید ہے یہ دو تک کے چپنا میٹھیں یہاں زیارت نہیں ہوتی شہدادی کی تعبود برامد نہیں ہوتا لیکن جہاں میں برامدگی کرواتا ہوں تو بھی ہوتا ہے کہ سارے تعبود چار بندے اٹھائے چارے تعبود چار بندے ہو لیکن جس دن شبیہ پیمبر کا تعبود ہو اس دن ایک سٹھ آن اٹھ آن اٹھ آن سٹھ ساٹھ سال کا سفید داڑی والا سید اکیلہ ڈنبر اس کے سر پہ تھوڑی دیر کے لیے تعبود رکھے دور کھڑے ہو کے دیکھا روزائی فی جوانی کا جنازہ یا سیدہ یا سیدہ بیڑی خوبصورت عبادت کا آغاز کیا آپ نے بیڑی خالص عبادت کا آغاز کیا حسین اکبر پہ لے کے مدینہ سے چل پڑے مجھے کچھ بچوں نے کہا اکبر کی شادی پڑھو میں شادی پڑھوں گا تو شہادت ہو جائے گی کیونکہ یہ شادی شہادت پہ ختم ہو گئی لیکن اکبر کی بارات لٹ گئے ہی کر بلا ہے جب بارات چلے تو اس میں کچھ کردار بڑے اہم ہوتے ہیں سب سے اہم کردار چھوٹی مہین کا ہوتا ہے وہ ہر موقع پہ نظر آتی ہے گانا منگے تو آ جاتی ہے سہرہ سجے تو آ جاتی ہے زیادہ روز ہوں کہ اکبر کی بھی ایک چھوٹی مہین ہے جس کا نام ہے سکینہ اکبر گوڑے پہ چڑے تو سکینہ تھی اکبر گوڑے سے اُترے تو سکینہ تھی ایک کردار ہوتا ہے دلہ کی مان کا اس کے بال سفید ہوتے اس کی فرزائیاں اور اس کی بہنوں سے کہتی خضاب لگا لے تیرے بیٹے کی شادی ہو گئی علی اکبر کی اممہ ام لیلہ نے خضاب جہاں سے لگایا مجھے معافی دے دینا چونکہ ہم اپنے کلچر کے مطابق پڑھتے ہیں یہ بات سمجھنا دلہ کی بارات میں ایک خاص کردار ہوتا ہے وہ چاچا ہوتا ہے اس کا فیل یہ چاہتا ہے جب بارات چلیں نہ تو میری سواری سب سے علکھ ہو اکبر کی بارات میں جو چچا تھا تھا اس کی سواری بھی سب سے الگ تھی کوئی ماتمی امن برداش کر پائے گا سارے باراتی میزوں بھی نوک میں تھے جزاک اللہ مرحبا مرحبا جی سید سلامت رو چاچا نیزے کی نوک پینے تھے گھوڑے کی گردن میں تھے گھوڑے کی گردن میں تھے آپ جو بھائیوں کے بھائی بیٹھے ہونا وہ میری بات سنوں گے تو ماتب کر لو کہ شاید مجھے آگے پڑھنے کی ضرورتی نہ پڑھیں بارات میں ہوتا ہے ایک دلہا کا بھائی اس کے پاس ہوتا ہے بارات کا حساب وہ حساب رکھتا ہے کوئی باراتی آگے نہ نکل جائے کوئی پیچھے کا رہ جائے جو اکبر کا بڑا بھائی کنہ ہو سارے رستے جھپ جھپ موڑتا تھا کوئی باراتی پیچھے تو نہیں رہ گیا میں نے تعمیل کر دی اب جو آئے کر سکے شہادت ہی ایسی ہے پڑھتا ہی سال میں ایک بار ورنہ میں یہ شہادت نہیں پڑھتا اس لیے نہیں پڑھتا مولا نے منع فرمایا کہ کوئی آنکھ اکبر کی شہادت پر خوش پڑھ جائے تو بطول کو اچھا نہیں لگتا حسین کہتا ہے تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں ہے تمہیں رونا کیسے آئے گا میں بتاؤں اکبر پیارا کتنا تھا سنو گے اکبر پیارا کتنا تھا سنو گے کتنا پیارا تھا اکبر کے چہرے پہ پھٹیوں نے ستر نکام ستر نکام نالوے تھے ایک نکام اکبر اٹھاتا تھا رات میں دن نکلاتا تھا جب اندے باطن نہیں کر سکے ان کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں جن کے جوان پردے میں رہتے تھے ان کی بہنیں بغیر چادروں کے تھوڑی آواز کریں سیدہ سلامنا فکرہ حسین اکبر کو لے کے جوان حاصلہ جوان حاصلہ حسین اکبر کو لے کے بڑا پیارا تھا بڑا خوبصورت تھا شبیہ پیمبر تھا حسین نے خود فرمایا اللہمہ اشہرہا اولائے قومن قد برازہ الیہم غلامن اشبہن ناسم رسولک وَإِذَا اشتَقْنَا لِزِيارَةِ نَبِيِّكَا فَنَذَرْنَا إِلَيْهِ اللہ گوارِنَا میں اپنا وہ بیٹا دھج رہا ہوں جو پوری کائنات میں تیرے رسول کے سب سے زیادہ مشاہ دے حسین فرماتے ہیں وَإِذَا اشتَقْنَا لِزِيارَةِ نَبِيِّكَا اللہ جب مجھے شوق ہوتا ہے میں تیرے نبی کی زیارت کروں فَنَذَرْنَا إِلَيْهِ میں بیٹا دیکھ لیتا ہوں حسین اس اکبر کو لے کے کربلا آگئے کل والی جو رات ہے یہ ڈھل گئی رات ڈھل گئی حسین نے کہا اکبر آج آخری ازام اب ماتنی بات اپنا کریں تو کب کریں اکبر آخری ازام آج اوپر ستاون سال کا باپ اٹھارہ سال کے بیٹے سے گئے آخری ازام پڑھ یہ حسین اس باپ کا ہے اکبر آزام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے شہابیوں کے مسلح بچ گئے بہنِ خیموں کے پردوں پساتھ لگے اکبر آزام کے لیے تیار اکبر آواز دیکھے کہتے ہیں بابا پڑھو آزام جی اکبر پڑھو بابا ایک سوال کا جواب دے بابا میری آزام سنے گا کون کو فرمایا میرا اللہ میرا نانا دادا ابراہی دادا اسماعیل دادی حاجرہ میرے شہابی خیموں میں میری بہنیں نجم سے تیرا دادا علی بابا یہ سارے کس کے کہنے پر سنیں گے اکبر میری مرضی سے فرمایا جب اتنے آپ کی مرضی سے سنیں بابا پھر میری ایک نرخواست ہے جی اکبر کیا فرمایا پھر ایک میری مرضی سے اکبر کون فرمایا وہ جو مدینے میں رہوئی ہے وہ فاطمہ صدرہ جو میرے قدموں کے نشان پہ اپنے رخصار رکھ کے ماتن کی مجلس ہے ماتن کی جوانی کے ماتن کی مجلس ہے جنہوں نے جوانی کا ماتن کرنے کرنے تو ماتن یہ آج علی اکبر کا ماتن ہے جو کرتا ہے وہ کریں ایک ایک رات ہے باقی علی اکبر نے آدھان پڑھی علی اکبر نے پہلی بار کہا اللہ اکبر سغرہ چالیس بند دروازوں کے درمیان اٹھ کا دھوڑی ماتنی انہیں سلمان میرا اکبر آگیا کوئی جوان ماتن سے رہنا جائے سینے پہ ہاتھ سر پہ ہاتھ کوئی جوان ماتن سے رہنا جائے میں سارے ویدہ نہیں پڑھوں گا کسی جوان کے دل کی دھڑکن رک جائے گی اکبر کو دستار بند گئے میں پڑھ گیا تم سن گئے اکبر کو دستار پھپریوں کے درمیان حسین نے باندھی یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تَنزِينَ الْعَزِيدَ الرَّحِيمِ یاسین ختم ہو گئی دستار کا پھلو بچ گیا حسین نے پھلو پکڑا پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا جوانوں برداشت کر لوگے دعا ہے میری کو مارے لیے اتنی پیاری عبادت کر رہے ہیں اتنی پیاری عبادت کر رہے ہیں میں بوخل نہیں کروں گا سنوگے دستار بند گئی اکبر سوار ہونے آئے عباس نے زانورت تھا چاچا ایسے نہ رکھیں عرض کی فرمایا میں علی بن کے رکھتا ہوں تو محمد بن کے سوار ہو آج تمہیں سوار کرواؤں اکبر سوار ہوئے اکبر کا گھوڑا چلا پیچھے سے ایک عباد آئی بھئیہ اکبر اکبر رکھے پلٹ کے دیکھا تو سنوگے کون تھا ساڑھے تین سار کی بہن سکینہ کیا بات ہے بھئیہ میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے دو سکینہ فرمایا گھوڑے سے اترو اکبر گھوڑے سے اترے کہا بھئیہ آپ کا قد بڑھا ہے میرا قد چھوٹا ہے اکبر زمین میں بیٹھے فرمایا گریبان کھول اکبر نے گریبان کھولا سکینہ آگے بڑی گریبان ہتا کے سینہ چون کے کہتی ہے یہ صغرہ نے مدینے سے جس جوان کو رومن آئے وہ مو پہ ہاتھ رکھے یہ علی اکبر کا ماتم ہے علی اکبر کا ماتم ہے علی اکبر کے ماتم میں کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے سنو گے لگاروں پھر اکبر سوار ہوئے پھر چلے جب دوسری بار چلے پھر آواز آئی اکبر اکبر نے پلٹ کے دیکھا بولانے والا کونے دادی فضا دادی اب کیا ہوا فرمایا اکبر جا ضرور مگر جانے سے پہلے وہ خیمہ دیکھ اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو سنو گے کیا تھا بائیس سال کا ضعیف کمر چھوٹی ہوئی سجاد کہہ رہے ہیں مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑ رہے ہیں اب انتوار نے کسی جوان کا انتہار نے اکبر گھوڑے سے اتر کے آئے دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں وہیں ڈالی سجاد نے ایک بات اکبر کے کان میں کہی کہ اکبر تڑک کے پیچھے ہٹ گئے میں مات بھی دیکھنا چاہتا ہوں سنو گے سجاد نے کیا کہا سجاد کہتے ہیں اکبر میرے ساتھ ایک تبادلہ کر لے جی بھئی ہے کونسا فرمایا برچی مجھے دے دے بازار تو لے لے ماتار ماتار برچی مجھے دے بازار تو لے اکبر کہتے ہیں نا بھائیہ یہ حوصلہ سجاد کا ہے کبھی بھپیوں کے ساتھ اس بازار کبھی بھپیوں کے ساتھ کروگے ماتن اکبر چلے گئے جوانی خاتم اکبر گئے لڑے اکبر لڑتے لڑتے معافی دے نا مجھے اگر جلدی ہو جائے لڑتے لڑتے حسین بن نمیر کتے کا بچہ یہ چلتا چلتا علی اکبر کے پیچھے سے نکل کے سامنے آیا اس کے ہاتھ میں ایک برچی تھی اس نے سامنے آ کے برچی علی اکبر کے سینے میں برچی مار کے ہاتھ کھینچا نہیں برچی کو یوں رکھا رکھ کے کہتا میں نے سمیہ تیرا بات بڑا صابر ہے اکبر کہتے توہین ندر صابر نہیں صابرین کا سلطان ہے اس نے برچی کو جھٹکا دیا برچی اکبر کے کلیجے میں ٹوٹ گئی کرو ماتم علی اکبر کا ماتم زوانی کا ماتم کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے جی مر کے ماتم کرو اکبر نے گھوڑے کی گردن میں باہے ڈا دی آخری فکریں پڑھ رہا ہوں ماتم کر لینا حسین چلے رستے میں داری سفیر حسین کی داری سفیر حسین آئے اکبر کے جنازے پر حرامی کہتے تھے یہ تیرا اکبر ہے یہ تیرا اکبر ہے جب شبیر آئے حسین نے دیکھا اکبر کے سینے پہ ہاتھ اکبر یہ سینے پہ ہاتھ کیا ہے آواز دے کے کہتے ہیں بابا قاتل تانہ دیکھ گیا ہے فرمایا ہاتھ ہکا ہاتھ ہکایا برچی تھی بابا قاتل کہتا اگر نکالے گا تو دیکھ رہا اکبر کہتے ہیں شبیر کہتے ہیں تو تیاری کر میں بوڑا باپ تو جوان بیگا میری مدد کر میں برچی کھیچتا ہوں ایک ہاتھ سینے پہ رکھ اکبر نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا شبیر نے ایک بھٹنا زمین پہ رکھا برچی میں ہاتھ ڈالا کہا نانا محمد بولاؤ نبیوں کو جس بندے نے ابھی مہاتم نے کیا ایک بار برچی ہلی میدان تربلا ہلا دوسری بار برچی ہلی فرشتوں نے دروازے بند کیے تیجری بار برچی نکلی برچی کی نوک پہ علی اکبر کا کلیجہ حسین نے کہا اِنَّ لِلَّهِ گرماتم گرماتم جوان گرماتم آج کسی جوان کو روکوں گا نہیں اِنَّ لِلَّهِ وَاِنَّ لِلَّهِ حسین کے کہ میں حسین ہوں اس نے کہا اکبر کہا فرمائے یہ ساملے علی اکبر ہے جس کے سینے سے برچی نکلی خات پڑا لکھا فاطمہ صغرہ آدھ مدینہ بابا میرے اکبر کی بارات چلی گئی شبیر نے اکبر کے سینے سے لہو لے کے لکھا اِنَّ لِلَّهِ وَاِنَّ لِلَهِ حِلَاجِعُونَ صُدْرَا تیرے بھائی کی بارات